حضرت الرحمت اللہ علیہ وسلم ان تن باطل عقیدوں کا رد فرماتے تھے اور تمہیں سے دلائل فرام فرماتے تھے حسن حیات و وفات مصیر کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ جب جامع العظم میں گیا تو شیخ شلطور جو پیک انہوں نے اس کا انکار دیا اور قادیانیوں نے وہ بہت زیادہ اس کو شہرت دی پھر اس موضوع پر ندوہ کے ایک طالبین نے لکھا کہ بڑے صاحبی علم اور انہوں نے جان و لذر والوں کا رد فرمائے میرا خیال ہے کہ مولانا اسحاق سندیل بھی مولانا اسحاق سندیل بھی اگرچہ اہل سنہ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہوں کے معاملے میں ایک تحریر انہوں نے چیزیں لکھی دیں جس کا تعق culinary جس کا تعقصہ کیا تھا قاضل نظر حسین صاحب ، کیا مولانا اس مسئلے کو تو اپنی جگہ پر رہنے گئے لیکن انہوں نے لکھاL اس اس مسئلے کو تو اپنی جگہ پر رہنے دیں لیکن غالباً انہوں نے لکھاL معا سجاد بخاری صاحب نے دیوبن میں حضرت ندنی نوراللہ مرکدول سے حدیث پڑی انعیت اللہ شاہ صاحب گجرات والے اور معا سجاد صاحب اور شیخ القرآن و غلام اللہ خانسہ رحمت اللہ انہوں نے دابھیل میں حدیث پڑی تھی حضرت سے تو یہ سارے لوگ ایک بہت بڑا گروہ تھا قاضی صاحب ہوتے تھے پھنگی یہ تو بجرہ والا کہ قاضی شمس الدین صاحب رائع مہم اللہ یہ سارے لوگ حیات کے اختلاف کی وجہ سے جو بھی ہوا سو ہوا لیکن معا سجاد بخاری صاحب نے خردو ترجمہ کیا ہے معا اسحاق صاحب کے حیات و وفات مسیح کے رسالے حضرت شیخ القرآن صاحب رحمت اللہ علی کی خدمت میں تین سال تفسیر پڑھنے کی صادق اللہ علی یہ الگ بات ہے کہ آدمی پھر اپنے طور پر بھی تینکی اور اپنے ساتھ ساتھ کی خدمت میں معارضات پیش کرتا رہتا ہے لیکن وہ دو مسائل پہ دو آدمیوں کو بلاتے تھے پڑھاتے ہوئے جب اس پہ آتے تھے گجرات سے بلاتے تھے نایت اللہ شاہ صاحب اور جب آتے تھے اس آیت کریمہ پہ کے متوقفی کورا فیو فیو اس پہ معا سجاد بخاری صاحب کو دعوت دے تھے کہ تم بچوں کے سامنے واضح کرو مسیح اس اعتبار سے ہم نے معا سجاد بخاری صاحب سے بھی پڑھا اور وہ جو رسالہ اور اس کا ترجمہ ہے وہ چھپ دی گئے مارے محمد اللہ موجود حضرت انور شاہ صاحب رہنہ اللہ علیہ کا اتنی دردمندی سے آحادیث کا جمع کرانا اور معاہدل اسکاندل بھی اور مفتی محمد شفیق اور رحمہ اللہ ان جیسے بڑے اقابل سے محنت کروانا کی آحادیث کو جمع کرو وہ اسی طرح حضرت احمد اللہ علیہ کے بعض اور جگہوں کے علم کلام میں جو مختلف باطل بھرکو کا رد ہے اسے علد کرنا چاہیے کہ دیوبند کا اصل عقیدہ یہ کہ علماء یہ پڑھاتے کیونکہ ہر آدمی جو دیوبندیت کا نام استعمال کرنے لگا ہے ہمارے حضرت احمد اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوللوم میں رہ کے ایک سال حدیث پڑھ کے حضرت احمد لینا اتنی بڑی بات نہیں ہے کم سے کم تین سال دعوللوم میں گزارے تک سے مزاج سمجھ میں آئے کہ دعوللوم کا مزاج کیا ہے دنور شاہ صاحب رحمت اللہ علیؑ کی حیاتہ تیبا کا یہ پہلو بھی تک پششنا ہے کہ لوگوں نے کام نہیں ہوئے مادر ملک بینک کے بارے ہیں مادر ملک بینک کا جو تحرش آنے ہیں نہیں کرنا چھوٹا نہیں کرنا مادر ملک بینک ہو یا کوئی بھی ہو کوئی ایسی قوم جس میں تہذید ہو ثقافت ہو معاشی طور کا کشحال ہو وہاں کوئی آدمی سوچے کہ اس کا جائز طریقہ کیا ہو سکتا ہے یہاں تو یہ کاروبار بنے گا اور جھوٹ لکھیں گے لوگ جب تک معاشی حالات برسلاؤں اس قسم کی جیزوں کی اجازت در کنار سوچنا بھی نہیں چاہتا رسائل و رسائل میں کسی نے مولا محدودی سے پوچھا ہے گردے کا دینا جائز ہے یا نہیں تو مولانا نے ناجائز ہونے کے جو لکھا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن مولانا نے لکھا ہے کہ اس معاشرے میں آپ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہوتے ہوتے یہ ہوگا کہ ادھر مہیت کے انتقال ہوا اور ادھر سارے کینچیوں اور چھلیوں سمیت آگئے اور لاش کا چیر پھار لاش کرنے لگے آپ کچھ سوچیں کہ آپ کی کسی عزیز کی اگر لاش ہو تو کیا آپ یہ گوارہ کریں اور دوسرے مولانا نے لکھا کہ اگر اس کا دروازہ کھول دیا گیا تو بردو کی تجارت شروع ہو جائے یہ اس وقت پہ ہی مولانا نے انیس سو ساتھ میں ستر میں لکھا تھا اب دیکھنے اب جو کیا ہو اس سے فرض کر لیجئے ایک لمحے کے لیے کہ ملت پینک جائز لیے تو بھی یہاں نہیں چاہتے ہیں ہمارے ہمیں چاہتے ہیں پھر تنور شاہ صاحب رحمت اللہ کی دوسری چیز جو عرض کر رہا تھا مولانا علم تاثبات سے بلند ہوتا ہے ہمیشہ یہ بات یاد غیمی چاہتے ہیں کہ یہ چیز چونکہ فلانے لکھتی ہے لہٰذا مسیح کے فابر میں اس سے نہیں ہے ہمارے قابر میں یہ بات نہیں تھی اختلاف کرتے تھے ڈلائل کی بنیاد پہ اور تھوس اور سنجیدہ تھی حضرت ثانوی نبراللہ مرکبوں کے ایک خطوے پہ مہتفی عثمانی صاحب نے لکھتا ہے کہ حضرت احمد اللہ سے قسام ہو گیا مسئلہ یوں نہیں اس سے بھی دیشے چلے جائیں کہ شیخ علیہ السلام نے پہمی عرمت اللہ نے عرد المتقیبین جو کتاب کی ہے شیخ نے لکھی اور ستائیس مرتبہ اپنی کتاب کو خود پڑھ کے پھر شاگردوں کو دیا کلو یہ کتاب آگے پڑھا ہے ہم تو اپنی تحریف پہ ایک سے دوسری مرتبہ پڑھتے نہیں ستائیس مرتبہ اپنی کتاب شیخ علیہ السلام اللہ نے خود پڑھی اور پھر دی کہ اچھا بھی یہ لے دیں اس تمہید کا مقصد یہ ہے کہ حضرت انور شاہ صاحب احمد اللہ علیہ سے جہاں پر علمی تسام ہو گیا یہ تو ناکل کی غلطی ہے کہ حضرت احمد اللہ نے فرمایا حقیقت میں اور کافی صحیح ہے ایک امالات ہیں طالبین اور ناکل سے قسام ہو جائے اس کی ایک نسال آپ سے ارسل کریں حیات و وفات مسیح میں حضرت محمد اللہ السندی رحمت اللہ علیہ نے یہ لٹھا ہے یا ان کی تفسیر میں موجود ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حیات مسیح علیہ السلام کا انکار کیا رفع کا نزول تو ایک مرتبہ ایک قادیانی سے واسطہ پڑ گیا اس سے کہا یہ تو عمر رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ہے ہم تو اس میں میں نے کہا امیر النومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہہ ہی نہیں سکتے یہ بات بل فرض ایک لمحے کے لئے فرض کرلو کہ حضرت رضی اللہ عنہ نے کہی بھی ہے تو یہ بات کتاب و سنت سے عقیدہ جو ثابت اٹھا ہے کتاب سے یا حدیث متواتح سے اور کبھی کبھی خبر وائی سے بھی یہ اس کے خلاف پڑتی ہے ایک بات تو یہ اور دوسری بات یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ حضرت رحمت اللہ عنہ کے ایک شاگریز جو نے ایک کافی میں لکھی ہے معلوم نہیں انگیت نے کس کا نام دیا محسن جی رحمت اللہ عنہ اس نے کیا سنا کیا لکھا میں نے کہا دوسرا حوالہ لاؤ کوئی اس سے پریشانی اس سے تبار کریں کہ اس پتہ کیسے ہے کہ یہ تفسیر کے دوران پر پڑا ہوا تھا تو اس لیے سیدین عمر رضی اللہ عنہ یہ بات ہے ہی نہیں ہوتا انہا کوئی طرح ذکر کر لے لیں پر فرض کر لو ہو بھی تو جو بعد میں تنفیحات ہوئی ہیں عقائد پہ اور عقائد کی اساس پہ وہ اساس بھی اسے رکھ کرتی ہے پھر کبھی نہیں آیا کون کیا کہ یہ صحیح ہے اور پھر وہ عقائد اللہ مسلمان بھی ہو جائے اس گئے بڑا سہارا تھا جو ٹوٹا تو بسا وقت جو نقل ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے ہمارے ایک دوست ہے ہم کے بیٹے انڈیکہ سے یہاں آئے اور مفتی صاحب سے پڑھا دارلم کراچی میں انتقال ہو گیا مفتی صاحب رائے محمد اللہ میں نے ایک پتوہ لکھا تھا بڑی جلدی تھی شفقت زیادہ تھی تو میں دھر دلا گیا میں نے کہا کہ یہ آپی کا جملہ ہے تو بہت نارا تھی میں نے یہ کب کہا تم سوئے ہوئے میں نے یہ لفظ بولا تھا یہاں یہ لفظ ہے میں نے اس کا نام دیا تھا تم نے نام تبدیل کر دیا کیوں بدنام کرتے ہیں یہ اکثر ہوتا تھا ہمارے سب کلاس میں اچھا ہوا پہنی شاہد ہے حضرت انوی شاہ صاحب رائے محمد اللہ علیہ سے کہ چیزوں میں بعض چیزیں ایسی ہیں ان کو علاق کرنا چاہتے ہیں کہ اول تو یہ حضرت رائے محمد اللہ فرمایا بھی ہو تو اصل میں یہ چیزیں اس طرح سے قابل تصنیم نہیں اور اس کی حیثیت یہ ہے کہ حضرت رائے محمد اللہ علیہ سے جن لوگوں نے نقل کیا کافی نہیں بخاری شریف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چار مرتبہ پڑی اور سب سے پہلے پڑی حضرت محمد اللہ علیہ سے وہ یہاں شکھ القرآن کے پنگی شکھ العزیز سے تعلیم القرآن کے رائے محمد اللہ تو ایک بحث میں میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت یہ حضرت انوی شاہ صاحب رائے محمد اللہ فرمایا تو میں انہوں نے نہیں گا یہ کافیاں جو لکھتے ہیں بچے تب ایسے ہی ہو جاتا ہے باقل صحیح ہم سب لوگ اس مرائی سے گزریں تو دوسرا کام یہ کرنے کیا تو انویر شاہ صاحب رہنا فرما رہے سے انہوں نے جو چیزیں ان کے نام سے چھپ رہی ہیں کیا اصل ہے کیا نہیں تو اس میں شامی کرنا چاہیے ان چیزوں کو بھی جو ان کے داماد بجنوری ساتھ راہِ محمد اللہ انہوں نے جو ملفوزات جمع کی ہیں خود ان ملفوزات میں کئی ایک چیزیں مثلا اس میں یہ ہے جو حضرت رحمت اللہ فرمایا حافظ ابن حضرت جب حدیث لکھتے ہیں تو اس سے استنباتِ مسائل نہیں کرتے اب جس نے بھی ابن حضرت اسکلانی رحمت اللہ علیہ کو پڑھایا ہے وہ تو سر پیٹ لیتا ہے کہ یہ کیسے ہر حدیث کے بعد حضرت ومنہ وفیہ اس طرح کے جملے لکھتے ہیں ایک ایک قدیس سے استنبات کرتے ہیں اور حضرت فرماتے ہیں میں تیرہ مرتبہ فتل باری پڑھی ہے رائے محمد اللہ وہ تو آدمی چند صفحے پڑھے تو آگر یہ حضرت فرماتے ہیں حافظ ابن حضرت رحمت اللہ اسکلانی اس سے یہ استنبات ہے کسی طرح اس میں کئی ایک ملفوزات کی چیزیں ہیں جو پڑھ کے عقلن بھی سوچنا چاہیے اور نقلن بھی کہ یہ کیا چیز ہے بچوں نے لکھا ہے بچوں نے لکھا ہے ہوگی ہوگی کسام کوئی نہ کوئی چیز اور اگر حقیقت میں ہو بھی تو اس حافظہ سے علمی اختلاف علم اور عدد کو جمع کر کے کیا رہا ہے حضرت فرمی رحمت اللہ ترجیح الراجح نہیں قائم کیا تھا جوسرا پہلو یہ تشنا ہے تیسرا پہلو حضرت عمر شاہ صاحب رحمت اللہ رحمت اللہ کی ابھی تک کام نہیں واجزہ ہونا چاہیے کہ مختلف حضرات جنہوں نے صحیح بخاری یا فرمزی یا کوئی بچیز حضرت عمرت اللہ سے پڑھی ہے وہ کئی ایک کافیاں ایسی ہیں جو گل گئی ہیں اور اب تک ہیں ایسے ہی لیکن یہ کہ وہ سامنے نہیں آئے مختلف حضرت حضرت شیخ نوراللہ مرکدوہ نے اپنے والد عزم آئی آیا صاحب رحمت اللہ علیہ کی ان کافیوں کو لے کے اور گنگوئی نوراللہ مرکدوہ کی تقاریت کو ضرب کیا ہے یہی ہے نا وہ غلام اللہ خان صاحب نے مثلا ایک بات کہتے ہیں کہ انہوں نے صحیح بخاری حضرت صحیح پڑھی تھی انویش شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی لائے اور کئی مرتبہ تفسیر پڑھاتے ہوئے وہ کہتے تھے کہ حضرت انویش شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یوں فرماتے تھے کہ اتنوں آپ انہیہ پڑھ اتنوں علاوت کر فرماتے تھے کہ سیغہ امر کبھی کبھی استمرار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے پڑھتا رہا ہے یہ ترجمہ سے یہ پڑھ ترجمہ چھیک رہی ہے اتنوں اور پھر میں بلکل سامنے مجھے اچھی طرح بھی سامنے بیٹھا ہوں تو ارشاد پرمایا اور رو پڑے کہ یہ نقطہ ہمیں حضرت نے پڑھایا تھا انویش شاہ صاحب رحمت اللہ بخاری شریف سے پڑھایا پھر انہوں نے یہ بات اپنی تفسیر میں بھی لکھ دیا جواہر القرآن میں کہ حضرت انویش شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی رائے اس بارے میں یہ تھی اب ان کی مسلم کی شرعہ حضرت اسمانی کی بخاری شریف کی شرعہ حضرت انویش شاہ صاحب رحمت اللہ جو کچھ میں نے پڑھا تھا یہ سب دار علوم تعلیم القرآن میں محفوظ ہیں اتنا بڑے بڑے جہازی سائز کے وہ ہیں کاغذات میں نے بڑی کوشش کی اس کی فوٹوکارپ کی مل جائے حضرت جو ہیں اب موجودہ محتمی مورانا مورانا اب جو نے بھی ہیں اشرف صاحب مانا اشرف صاحب بڑی شبکت فرماتے ہیں یہاں بھی چند مرتبہ سے شریف لائے بہت محبت سے لیکن جب بھی اس کا کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں اچھا کر لیں گے اچھا بھی فرصت ملی مجھے کہ میں کرتا ہوں حضرت انویر شاہ صاحب رحمت اللہ کی یہ کئی ایک ریجسٹر مختلف جگہوں پہ ہیں اور یہ جمع کر لیں چاہیے قبل نسکے کے مفقوق ہو جائے اور اس پہ پھر یہ ہم لوگوں کہا ہے نزاد اللہ معاف کرے لیکن علمی طور پہ تاثبات میں نہیں چاہتے ہیں ہم کہتا ہے کوئی ہے قصے باشت اس کے دلائل ہانشی میں کہیں میں کہیں لکھنے چاہیے تاکہ مسئلہ کے حق کا واضح ہے بس ایک آدمی کی اپنی رائے ہوگی یا وقالت کرنی ہے یا اس کی تردید کرنی ہے دونوں علمی بنیادوں کو ہونی چاہیے اور بھی میں تیرے کاؤں ہوں ہاں لیکن یہ تین کاؤں ہوں اسے بھی کوئی کر لے نا بڑی خدمت ہو اور تنوش شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے علوم کی بھی اور حدیث شرک کی اور کرنا ہوں ہی حیات و مماد کے مسئلے پہ سعید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کے لئے اور رفع و نظلیل نسیح علیہ السلام پہ مہا سجاد بخاری صاحب رحمت اللہ علیہ کے لئے یہ تعلیم القرآن میں شائع ہو گیا اور تعلیم القرآن میں جو رسالہ ہے وہ اس کا ساٹھ ستر سال کا ریکارڈ پورا ہماری ذائب بخاری میں پڑھا الفرقان جو حضرت کے آن سے سکتا تھا وہاں مسئل محمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کے آن سے اس کا چورانوے سال کا ریکارڈ ایک ایک صفحہ پہلے دن سے افتر پڑھا اب مسجد اگر ایک گئے ہیں تو ہم سامنے جذبارگیاں لگی ہیں یہ سارا الفرقان کے ریکارڈ مختصرا یہ ایک چیز ہے کہ شیخ القرآن قلعہ علیہ السلام علیہ علیہ کا حیات منات کے بارے میں اپنا موقع تھی جو موقع تھی وہاں سچی بات یہ ہے کہ ہم نے حضرت عحمد اللہ اسے سنا پہنچنی برائی رہا ہے میں کیوں خام کا ایسی بات لیکن عمومی طور پہ ان کے سارے نجہانات ان اپنے دوستوں کی طرف پہ جو حیات کے قائد ہیں میں کئی مرتبہ ایک بات سوچتا ہوں اور انہاں آپ سارے اصحاب علم میں ماشاءاللہ پڑھتے پڑھاتے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے اس مسئلے پہ تھنڈے دنس این ممکن ہے کہ جو میں آپ ارز کرنے لگا ہوں یہ غلط ہو کوئی ارجلی ایک رائے ہے نجیب سے زیادہ تو کوئی حصت نہیں اور طالب مانا بات ہے معروف کرخی رحمت اللہ علی کے متعلق یہ حافظہ بھی اور دوسرے رات مراہم اللہ علی کیا کہ کانہ رہا سن کے لئے احتضاء موتزلہ کے امام صاحب قدوری رحمت اللہ علی کے متعلق کہ صاحب قدوری موتزلی اور محدثین اور موتزلیوں بھی جو آپس میں جھڑپے اور امام احمد ابن احمد رحمت اللہ علی کو آگئے سب جانتے ہیں تو موتزلہ کا رد کرنے میں امام بخاری اور امام مسلم اور ناراہم اللہ یہ سارے حضرات شدید علاقے احتضاء ہیں اور صاحب قدوری نے اقتجریب جو لکھی ہے اسے اگر تم پڑھے تو پھر اسے بتا جائے گا بشرت گل میں کلام پڑھا ہوا تو پھر پتا چلے گا کہ حضرات یہ تو احتضال ہے تو دوری سینٹروں اور سالوں سے ہم پڑھتے اور پڑھاتے ہیں لیکن احتضال ہے اپنے جگہ کو اور اگر آپ اسے پڑھیں گے اتجریب کو تو ایک مثال دیتا ہوں وقت بھی نہیں گا کہ ہم سب اہل السنہ جادو کے قائل ہیں اور ہم سب کہتے ہیں حضرات رسالت پناہ علیہ السلام حضرات رسالت پر جادو ہوا دس دلائل دیئے سائزہ کو دوری رہنا پڑھا ہے تجریب میں کہ جادو نام کی کوئی چیز ہی نہیں چکری اور اگر آپ دیکھیں درجساس کان امام الحنفی یا پیاس رہی ہر کوئی لکھتا ہے یہاں شاید ان اس کا پڑھاؤ ہوگئے تیس چالی سال سے پڑھے ہوئے بھی نو مقامات کے میں نے نشان لگایا کہ یہ مرتضی اللہ کا مسئلہ کیا ہے یہ نو مقامات روحتِ باری تعالیٰ جیسے عظیم عقیدوں میں مرتضی اللہ لکا نہیں ہوگی شیعہ لکا ابدا نہیں ہوگی ساہبِ جیسے عقیدوں کے مسئلے میں جو وہ ادھر ہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو جادو کا رائے تھے انہوں نے ان کی نظر بندی کر دی تھی جادو کوئی جیسے ہیں ہمارے حنفیہ میں پورا ایک گروہ ہے ایک بلقی ہے ایک سمرکندی ہے آپ جانتے ہیں ان میں سے ایک گروہ یزید کے کفر کا قائل ہے حنفیہ ہی نہیں اور اصل پہ جڑے جائیں کہ وہ پھر سکوت ہے توقف ہے جساس نے ملہون لکھا ہے یزید کے اور اسے ملہون کہنا یہ رائے موتو ذلہ ہماری میں اور ہم میں جس گروہ آیا ہے لانت کے قائل ہونے کا حنفیہ میں سے رائے محمد اللہ وہ علماء سمرکند و بخارہ وغیرہ وغیرہ ان کے ماباد ہیں چودھی چیز بتا دیتا ہوں آپ بالکل حکام القرآن پہ شروع کریں گا تو عمر بن معلوم فرمہی یعنی الملکر پر جتنا وہ زور دیتے ہیں اور صفحات کے صفحات لکھتے 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 چلے جاتے ہیں یہ اتنا زور دینا یہ موتو ذلہ کے ہاں ان کے اصول خمسہ میں سے ہے آدمی پڑھتا ہے چند صفحے تو بڑا چند جاتا ہے کہ یہ کنٹ کئی اور سے آ رہا ہے تو جساس کرتی تو دوری اور بھی نام رائے محمد اللہ اگر وہ نونوں مسائل میں آل سنہ کے خلاف ادھر چلے گئے ہیں ہم انہیں تب بھی اپنا امام اور اس سے استجلاد سب کچھ سمجھتے ہیں یہ جو حیات و معمات کا مسئلہ ہے میں غور کرنا چاہیے اعتدار سے جو انتہا پہ ادھر اور ادھر ہے ان کی رواد کیا بھی کیا یہ اتنا زیادہ اتنا زیادہ اپنی گہرائی رکھتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی تکفیر کرنے لگے ہیں ہمیں ایک دوسرے کو اتنا حق بھی نہ دیں کہ تم سے سلام ہی کر لو کی وقت آ جاتا ہے آدمی کو نماز کوئی نہیں ہوتی ہے تو تو ہمیں فیہ موتوزلہ کے پیشے نماز کی قائل صاحب فتح اللہ علیہ وآلہ نے بحث کی ہے نا بھی ان کے پیشے نماز بھی نہیں ہوتی جب ہم آتی ہیں بھکاو بھی ٹھوٹ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم دونوں طرف کو سوچیں ایک حد ہوتی ہے نا فتح کی کہ یہ فتحہ دینا چاہیے کہ یہ لوگ قابر ہو گئے اس سوال ہے کہ ہم نے سوال ہے موسائلہ 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 تو اس طرح جہاں ہمارے حرات ہیں کہ اس سوال ہے کہ ایک مسائل ایسے ہیں جو مفتدو ہی ہیں کوئی ایسے ہیں جو مفتدو ہی ہیں جہا رہا ہو سکتا ہے وہ مسائل ایسا جو ہیں اور اہم کیا جو مسائل ایسا مفتدو ہی ہیں اس پر کیا ہے اگر اس دنیا پر دیکھا جائے میں نے ان مسائل کو ذکر ہی نہیں کیا جو شاعر میں نے جساس کی وہ چیزیں ہے جو کر رہا ہوں رحمہ اللہ کی جو اہل السنہ کیا عقیدے میں شامل ہیں جی اصولی اختلاف کی بات اب ہمارے زمانے میں لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو نہیں ہوا تو یہ جو کہتے ہو جادو نہیں ہوا تھا یہ تو اصل شیعہ کا اور موتی اللہ کا مسئلہ کا ہے تو محل تشویوں میں شامل ہو رہے ہیں اور شیعہ علماء یہاں آتے ہیں کہ کئی مرتبہ نے نے کہا کہ انہوں نے کہا یہ جاجل لوگ ہیں انہوں نے کیا پکا ہمارا نصر کیا ہے اس پہ تحقیق کرنی چاہیے لوگ انہوں نے ایسی رویٹی نہیں کیا لوگی جو مسائر ہے ایسی کسی پر انہوں نے اکتابیت مرماتے ہیں کون سے وہ مسائر پر رویٹی ہوگی ہے اس پر تحقیق کرنی چاہیے لوگی میں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے غلط کیا نہیں یہ کہا رہا ہے کہ انہوں نے غلطی ہو گئی ہوگی احتمال رائع کیا اب حضرت عمر شاہ صاحب غیمت اللہ علیہ کی بہت سی چیزیں آتی ہیں اس کی تعوین کی ضرورت پیش آتی اب انہوں نے کسیدہ جو لکھا ہے اس میں حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تحریر ہم آیا ہے یا غیاصل مستغیسین اے مدد مانگنے والوں کی تمنا پوری کرنے والی ہستی اس پر اگر کسی آدمی نے مولانا مولانا حضرت حانوی لحمت اللہ علیہ کی طرف سے انہیں نے مناظرہ بھی کیا تھا کیا نام تھا انہوں نے دیوبند میں چاند پوری حضرت چاند پوری رحمت اللہ علیہ کا مطالعہ نہ کیا ہو کہ استغاثہ غیر از خدا ہمارا مسئلہ کیا ہے تو وہ اس کو کیا کرے گا یہی بریل بھی کہتے ہیں یہی جو بندی بھی کہتے ہیں حضرت رسالت قناہ صلی اللہ علیہ وسلم غاث ہیں لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو اگر اس بنیادی عقائد میں اختلاف اگر یہ وہ دونوں جگہ ایک ہی چیز ہے ہم بھی مدد مانگیں وہ بھی مدد مانگیں ہماری مرادیں بھی حضرت سید و قولین علیہ السلام کو تسلیم پوری کریں اور ان کی مرادیں بھی تو فرق کہاں جائے اس لیے اب یہ لکھا ہے تسلیدے میں لیکن اس کی توجیب مہچاند پوری رحمت اللہ علیہ کی ہے جی ہاں اس لیے ہمیں اپنے عقابر روائے محمد اللہ سے محبت ضرور ہے لیکن یہ نہیں کہ حق اور باطل کو قربان کر دیا ہے تعبیل کرے توجیز کرے حد دو گیا تو یہ ہے کہ یہ چیز درست نہیں دلائل کی بھی لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اس کسی چیز کی بنیاد پہ علیہ عزباللہ بے عذبی کرے مجھے مجھے سوی جو عزباللہ عزباللہ دنس اگر ان کی جگہ ہم سے بات ہوتی تو ہم تو کہتے ہیں تفریدات شروع کرو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے تاکہ پتا چلے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ بھی جو مختلف مسائل پر بات کرتے تھے تو وہ علمی چیزیں تھی اور فرد کا تفرد جمہور کے مقابلے میں کچھ نہیں اب نظیر حسین صاحب محدث تیل دیرائی معلی اللہ انہوں نے خطاوہ میں صحابہ بلال رضی اللہ عنہ کے خطوے پر کہا ہے کہ مرغ کی قربانی بھی ہو سکتی اب یہ مرغ کی قربانی جب ہم نے اس کو دیکھا تمہارے ہوا کہ صحابہ بلال رضی اللہ عنہ قائل اور قربانی کو زبا کرنا ہے ادلہ نباس ذی اللہ عنہ جسا فقی قائلی ہے وہ کہتے تھے کہ بازار سے گوشت بلال رضی اللہ عنہ قصیل کرنا ہے یہ سب تفردات ہیں یہی بات سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ سوانیت ازواج بس یہ ہے بسیدنا عمر کی قائلی ہے جسی طرح ہے ہمارے جو جسرا فرقا ہے بلال رضی اللہ عنہ بلال رضی اللہ عنہ بلال رضی اللہ عنہ جو سمجھا لے جو سب تفردات ہیں میں حضرت ایک لفظ اس کے لئے نہیں کہہ رہا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ اتنی بڑا تفرد ہے کہ کفر کا پہنچ ہے موتاجلہ سے بڑھا دیا موتاجلہ سے بڑھا دیا مطلب یہ کیا یہ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو نہ ہم اس کے جنازے میں جائیں نہ رشتے کریں نہ اس سے ملیں اگر ہمارے ہاں آجائیں تو بھرکے دیکھیں کیا یہ تفرد مماد کا ہم سے تقاضی کرتا ہے کہ ہم سب کو کافر مشرک کرائیں ہم مجھے کنا پڑھائے ہم یہ سوچ ہے ہو گیا کر خود سبتا فتوہ یا جو ہم نے سن کے رہے دینے یا جو ہم نے دوچھا آیا جو لوگ جو حضرات ممادی فتوہ دینے سب سے جائے وہ پہل افتوہ جائے جو بھی جائے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر ان سے ملیں لکھا سربان نہیں پھر اس کے جواب میں جو سے افتا برین جواب دینے مسئلہ کو سامل کرنے جو جائے آپ بلکل ٹھیک کہتے ہیں دونوں طرف جو حد سے بڑھنا آگیا اس سے نہیں ہونا جو دونوں طرف کا تاثر یہ انہیں مشرک ترہ دیتے ہیں حیاتی جو وہ کہتے ہیں انہوں نے کہتے ہیں یہ کافر ہیں حیات کے ممکن ہیں وہ کہتے ہیں تم حیات کے قائل ہو لہٰذا تم مشرک ہو تو ایک ہی مسئلہ جیوبند ایک ہی جیسے وساطزہ ایک ہی جگہ پڑھے پڑھائے ہوئے جسرے سے ایسے اگر کریں تو سوائے اس کے کہ اہل حق کا مسئلہ متنازر ہو جائے اور کیا دونوں ہی تو علمی اعتبار سے اب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سب جانتے ہیں کہ بللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی پیرگی کرتے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک فتوہ دیا تھا مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا فتوہ یہ نہیں یہ تو گئے خوفہ واپس اس قبیلے میں گئے اس آدمی کو دھونٹ کے بتایا کہ حضرت نے یہ فتوہ دیا میں رجی کرتا کسی نے آگے ازتمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو ایک مسئلے پہ توکہ تھا اور اس نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ پر اعتراض کیا ہے تو ازتمر رضی اللہ عنہ نام پوچھا پھر چکھو دے پھر وہ ایک آدمی وہی مدینہ منورہ پہنچا تو جی تو اینک اٹھا کر دے مار سر کھل جاتا بھاگا وہ فرمائے تم اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہ اعتراض کرتے تمہاری حسی جو تو اس محبت کے بوجود تعالیم کے علمی اختلاف ہوتا ہی لیکن علمی کا اختلاف جی سب تک محدود ہے وہی رکھے نام دونوں طرح ادھر کی اللہ کا شکر ہے لیکن انہوں نے نہیں ان کی جو آگے شاگرز ہوتے ہیں نا یہ پہ حد سے بات روئیے دونوں طرف سے اچھے نہیں روئیے بہت مہت زیادہ طرابی طرح جو زیادہ طرح جاتا ہے نا دو دیکھتے ہوں ہمار سمار کے خائر حضر چیز دیکھتے وہ کہتے یہ بھی شرک ہوگیا یہ بھی شرک ہوگیا یہ بھی شرک ہوگیا حصال کے تو وہ ضرور السلام والی بات کہتے یہ بھی شرک ہے کوئی اس طرح کی حصال سواب کی بات آگے کہتے یہ بھی شرک ہوگیا نیکلیس اچھا کیا فرمارت کیا پوچھو پھیکے دینا نہیں کوئی ایسی بات نہیں نہیں زہر کے گرمی آئیں نجی دن لمبا تو وقت ہوتا ہے بات کرنے کا صرف دیں آجاتی ہیں تو پھر مغرب بات بات کرنے کا وقت ہوتا ہے ایسا کام آدمی کرے ہی کیوں کہ بعد میں تکلیف سا پھر لیکن بڑی ضرورت ہے مغرب نا بلاؤ اور ہم اپنا تو ان بھی کام دے کرنے۔ آپ کو اس کا رہے سے ہی اگر کو اس کا سکا دے۔ نہ کرے۔ یہ دونوں جو چیزیں چلنی ہیں۔ نہ کرے۔ ایک کام کرنے۔ یہ دونوں جو چیزیں نہیں چل سکتے۔ یہ مطالعہ کر لے یا باپ بن جائے یا شوہر بن جائے۔ ہاں مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ذمہ داریاں ہیں نبی تو وہ کہاں پڑھنے اور ان چنوں کی خسر دیتی۔ اب آدمی سارا دن محنت کر کے کتابیں کنگال کے سوئے اور بچہ رو پڑے۔ اب اوچو یا اللہ اگر اللہ نے محبت نہ ڈالی ہوتی تو اس آگے باہر پھینک دیتا کہ کیا مسیح ہے۔ یہ سب کا تجربہ ہے۔ اس سے معنی زندگی میں ایک ہی کام بس کوئی چھوٹا ایک کام پکڑ لے۔ اس کا استاد بن جائے۔ اب حدیث بھی تقصیر بھی فقہ بھی ہر چیز میں ایک علم لے لے۔ زندگی اس پر کھپا رہا ہے۔ اتنی عروج تک کہ لوگ کہیں اس مسئلے میں یہ آدمی حرف آکھ ہیں۔ ٹھیک ہے جناسے؟ مہربانی ہے۔